اسلام علیکم جی تو آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ایپ لے کے آیا ہوں وہ ہے جی انڈرویڈ پلیسز ایپ ویڈ بیک اینڈ ٹھیک ہے یہ پلیسز ایپ ہے جو کہ جاوا کی اوپر بلڈ ہوئی ہوئی ہے اور ایس ڈی کے 34 پہ اپ ڈیٹڈ ہے پلس اس کے ساتھ آپ کو ملے گا پی ایچ پی کا بیک اینڈ ٹھیک ہے یہ پلیسز ایپ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بہت ہی زبردست مٹیریل ڈیزائن ایمپلیمنٹ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے آف لائن موڈ میں بھی آپ اس کو رن کر سکتے ہیں مطلب کہ آن لائن آف لائن دونوں کی سپورٹ ہے ٹھیک ہے پلیسز ڈیفرنٹ مینج کر سکتے ہیں اپنے بیک اینڈ سے ٹھیک ہے اور ان پلیسز کو آپ یہاں پہ ویو کر سکتے ہیں یوزرز مینجمنٹ ہے اس کے اندر میپس ایمپلیمنٹیڈ ہے اس کے اندر یہاں پہ بھی اور اس کا جو بیک اینڈ ہے وہاں پہ بھی اس کے علاوہ یہاں پہ تقریباً 9 to 10 different ad platforms کی implementation ہوئی ہوئی ہے یعنی کہ AdMob, AppLowin, Facebook, Unity بہت سارے 9 to 10 اس میں ads implementations ہوئی ہوئی ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر push notifications ہیں Firebase کی اس کے علاوہ آپ locations کے اوپر navigate بھی گر سکتے ہیں تو اگر آپ کو اس کا code چاہیے source code چاہیے تو آپ کیا کریں گے تو آپ کیا کریں گے website www.octalops.com کی اوپر جائیں گے وہاں پہ آپ کو یہ code مل جائے گا اچھا اب ہم move کرتے ہیں جی سب سے پہلے code کی اوپر تو code میں آپ کو میں دکھاتا ہوں سب سے پہلے manifest یہ کچھ permissions ہے manifest کے اندر اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ activities کے اوپر مطلب اس کی implementation جو ہے وہ fragments بھی ہیں مطلب activities کے اندر fragments use ہو رہے ہیں but اس کے اندر mainly activities سے activity پہ navigation ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی java کے code کی اوپر آتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ساری کی ساری activities آپ کو نظر آئیں گی adapters جتنے بھی recycler views ان کے adapters نظر آئیں گے یہ add networks کی implementation ساری کی ساری اس class کے اندر handle ہو رہی ہے connectivity کی ساری handling اس کے اندر ہے یعنی کہ جتنی APIs ہیں جو آپ کے back end کے ساتھ APIs ہیں نا وہ ساری کی ساری APIs یہاں پہ defined ہوئی ہیں اچھا APIs کا code بھی آپ کو ملے گا ٹھیک ہے back end کے folder کے اندر اچھا یہاں پہ سارے کے سارے یہ database کی handling اور یہ constants وغیرہ پڑے ہوئے ہیں preferences پڑے ہوئے ہیں یہ Firebase push notifications کی implementation یہاں پہ ہوئی ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ fragment بھی ہوگا اس کے اندر تو یہ fragment آپ کو نظر آگیا ہے مطلب ایک کی fragment use ہو رہا ہے باقی ساری کی ساری activities use ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد models ہیں models یعنی کہ جو API سے data آتا ہے وہ ان models کے through manage ہوتا ہے اس کے علاوہ common utilities جو throughout the app use ہو رہی ہیں ٹھیک ہے common ہے اور اس کے علاوہ یہ custom widget ہے ایک space item decoration کا ٹھیک ہے اور یہ main application کی file ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر resources کے اندر آئیں تو یہ animations ہیں ڈرائیبلز کے اندر سارے کے سارے logoز آ جاتے ہیں اس کے علاوہ icons آ جاتے ہیں layout کے اندر سارے کے سارے front ends آ جاتے ہیں menus کے اندر سارے کے سارے menus ہیں ٹھیک ہے map map کے اندر app کا icon ہے values کے اندر ads کی جتنی ڈیز ہیں وہ اس کے اندر ہیں colors اس کے اندر defined ہیں google map کی keys وغیرہ اس کے اندر defined ہیں اور strings جو ہیں وہ ساری اس کے اندر defined ہیں ٹھیک ہے common اور styles اور theme ساری کے ساری اس کے اندر جو ہے وہ defined ہیں اس کے بعد examیں لاتا ہے یہاں پہ notification کی کچھ settings ہوئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ updated ہے ٹھیک ہے class path اس کے علاوہ second build gradle اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ SDK آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بہت dependencies ہیں ٹھیک ہے جو کہ اس application کے اندر use ہو رہی ہیں تو یہ کچھ ہے application کے اندر اور build sorry gradle wrapper properties بھی آپ دیکھ لیں 0 updated code یعنی کہ آپ کو اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے just download کریں گے اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کئی پہ بھی just for the learning purpose اور education purpose ہم یہ share کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ نے کوئی اس کا ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو please ویڈیو کو like کیجئے گا share کیجئے گا comments میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل subscribe نے کیا ہوا یا اگر ابھی آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میری آپ لوگوں سے یہ request ہے کہ please ہمارے چینل کو subscribe کیجئے گا bell icon لازمی click کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام latest updates آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے انشاءاللہ next ویڈیو میں next topic لے کے حاضر ہوں اللہ حافظ